بسم اللہ الرحمن الرحیم 4th year history chapter 3 کا question number 2 ہے پاکستان کے محلے وقو اور اس کی جغرافیائی اہمیت کو بیان کریں اب اس سوال کا جواب دینے کے لیے وہ جو پہلا ہم نے سوال کیا تھا جو میرا پچھلا لیکچر تھا اس میں سے ہم چیزیں لیں گے جیسے سب سے پہلے پاکستان کا جو ہلکا سا introduction میں نے کروایا تھا وہ کہ یہ کب قائم ہوا اور کیسے قائم ہوا اس کے بعد اگلی جو چیز تھی وہ تھا لفظ پاکستان کا مطلب یعنی اگرال مطلب کیا ہے اس سے کیا بن جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے بیان کرنا ہے اس کا حصت مطلب پاکستان کا جو ہے محلے وقو کہ وہ کس کس جگہ پہ واقع ہے اور اس کا رقبہ کتنا ہے اور جو ہم نے پچھلے ریکچر میں پڑا تھا اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہے پاکستان کا عدود اربع یعنی اس کی جو چاروں باؤنڈریز ہیں ان کے ساتھ کون کون سے ممالک واقع ہیں لیکن یہ شوٹلی ایک ایک لائنگ میں بیان کریں گے اور اس کے بعد اگلی جو چیز ہم نے کرنی ہے پاکستان کے محلے وقو کی جوغرافیائی محلے وقو کی ایمیت ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ ہم پوائنٹ ون ڈو ڈو ڈری کر کے لکھتے جائیں گے اس میں سب سے پہلا ہے مضبوط دفاعی حیثیت تو پاکستان مضبوط دفاعی حیثیت یعنی پاکستان جس جگہ پر واقع ہے وہ ایسے ہے کہ اسے ایک مضبوط دفاعی حیثیت حاصل ہے وہ اپنے ڈیفنسیف پلیس پر ہے کہ پاکستان کی شمال میں کراکرم کی بلندو بالا چوٹیاں ہیں اور اس کے مغرب کی جانب پہاڑی علاقے ہیں اور اس لحاظ سے پاکستان کے برے عظیم میں داخل ہونے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے مطبع یہ آگے سے بند کی ہوئی ہے جنوب کی طرف اس کے سمندر ہے یعنی شمال کی طرف بھی پہاڑ ہیں مغرب کی طرف بھی پہاڑ ہیں جنوب کی طرف سے سمندر ہے تو سمجھیں کہ یہ ہر طرف سے سیفٹی ہے اس کی اور پھر اس تک پہنچ کے تو پھر آگے اس پریعظم میں داخل ہوا جا سکتا ہے تو یہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ پلیس پہ واقع ہے پھر اگلا ہے جغرافیہی حیثیت کہ پاکستان کو اپنے محلے وکن کی وجہ سے بینرل قوامی امیت حاصل ہے پاکستان کی جغرافیہی حیثیت کا اندازہ ان امور سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نکت آور فصلوں میں خودکفیل ہے زرعی ملک ہے تو ظاہر ہے یہاں کی جو فصلے ہیں وہ ان میں خودکفیل بھی ہے اور اس میں پپولر بھی ہے پھر پاکستان کی جو بندرگاہ ہے کراچی کی وہاں سے سارا سال تجارت ہوتی رہتی ہے اور کراچی یورپ اور ایشیا کی درمیان ایشیا کے درمیان ہوائی اور سمندری راستے کا ذریعہ بھی پاکستان ہے پھر پاکستان سے ریل اور سڑک کے ذریعے محشیر کے بیعید اور یورپی ممالک کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے یعنی پاکستان ایک مرکز ہے سمجھیں ایک وہی ہے کہ ایک دور ہے جسے انٹر ہو کر آگے پھر پوری بیلڈنگ تک یا آگے جو بریعظم اس تک پہنچا جا سکتا ہے اسلامی دنیا دنیا کا مرکز پاکستان کو دنیا اسلام میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے مغرب میں اسلامی ملکوں کا سلسلہ افغانستان اور ایران سے شروع ہوتا ہے جو سعودی عرب سے ہوتا ہوا افریقہ مصر لیبیا تین مراکس سے آگے الجزائر تک پہنچاتا ہے پھر شمال میں ترکستان کی چھے ریاستے ہیں جو حال ہی میں روس کے تسلس سے آزاد ہوئے ہیں یعنی مغرب میں مغرب اور پھر شمال اس کے بعد شمال مغرب میں یہ جو سلسلہ ہے اسلامی ملکہ وہ ترکی پر ختم ہوتا ہے مشرق میں بھارت کا ملک ہے بھارت جائے غیر اسلامی ملک ہے لیکن اس کے اندر پندرہ کروڑ مسلمان بستے ہیں اور اس کے چپے چپے پر اسلامی تیزیب و تمدن کے آثار ملتے ہیں پھر بھارت سے آگے اسلامی ملکوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پہلے بنگلہ دیش آتا ہے اس کے آگے ملائشیا کا اسلامی ملک ہے ملائشیا سے آگے پھر انڈونیشیا اور نیل سے لے کر تاب خاکے کا شغر اور بنگلہ دیش سے لے کر تاہ دے انڈونیشیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اس کے بعد اسلام کا کلا پاکستان ایک نظریاتی اور اسلامی ملکت ہے جو کہ اسلام کے نام پر قائم ہوا جہاں اسلام کی جڑیں روز بروز گیری ہوتی جا رہی ہیں اور اس کا نام بھی اسلام جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں پر اسلام نظام کے نفاظ کیلئے بھی کوشش ہوتی ہیں اور الحمدلللہ اسلام جمہوریہ پاکستان جیسے اس کا نام ہے یہ اسلام کا مضبوط کلا بنتا جا رہا ہے اس کے بعد اگلا ہے عظیم طاقتوں کا ہمسایہ کہ پاکستان کے ایک طرف روس ہے جو کہ اپنے آپ کو سپر پیور کہلاتے ہیں پھر دوسری طرف چین کی مملکت ہے جس کے ساتھ چین بھی آج کل سب سے زیادہ سٹرونگ اور سب سے زیادہ مضبوط ملک ہے سپیشلی یہ جو کوویڈ ہے کوویڈ نائنٹین اس پر جس طرح سے انہوں نے اس کو کنٹرول کیا اور اس کو ختم کیا اپنے ملک سے دنیا کو انہوں نے حیران کر دیا کہ سب سے پہلے ان کے ملک پر اٹیک ہوا کوویڈ کا تب تک کسی کو پتا بھی نہیں تھا اور یہاں پر کوئی ایسا ملک ہوتا جو کہ چین کی طرح سٹرونگ نہیں ہے تو وہ ملک اب تک بہت گہرے روابط ہیں برادرانہ اور ہر مشکل میں چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پھر تیسری طرف بھارت ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو لیکن بھارت جو ہے وہ پاکستان کو آئے دن دھمکیاں دیتا رہتا ہے تو پاکستان کے ساتھ چین کے جو مضبوط تعلقات ہیں اس کی بنا پر اور کچھ ان کی اپنے وجوہات کی بنا پر اب وہ بھارت کو مسلسل دھمکا رہا ہے چین اور پاکستان کے درمیان شہر ریشم کی تعمیر ہوئی ہے اور اس سڑک کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب آگئے پاکستان نے روس کی توسیع کے ازائم کو خاکمے ملا دیا ہے بھارت پاکستان کی یقجیتی اور فوجی طاقت سے خائف ہے پاکستان کی جغرافی محلی وقوع اور سیاسی حالات کی وجہ سے امریکہ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا رہتا ہے لیکن کیونکہ اس کی دوستی اپنے اغراض و مقاصد نہیں ہوتا پھر اگل آئے خلیجی ریاستوں کا تحفظ روس کی نظریں خلیجی ریاستوں کے تیل پر لگی ہوئی ہیں روس کے مغربی مالے کو تیل کی سپلائی روکنے کے لیے اور ریاستوں کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے اور گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے افغانستان کو اپنا پہلا پڑاؤ بنایا روسی جہاریت کے خطرات کی وجہ سے پاکستان یوروپ اور امریکہ کی توجہ کا مرکز بن گیا یعنی یہاں سے ہو کر تو آگے پہنچ سکتے تھے تو پاکستان نے روس کو افغانستان میں روک کر اپنے دفاع علم اسلام کی بقا اور پاکستان کو خاصیمیت حاصل ہے چین اور پاکستان کے درمیان میں شہر ریشم بہت بڑی اشارہ ہے اور اس کے ذریعے بہت زیادہ تجارت ہوتی ہے پھر ہے کراچی گرم پانیوں کی بندرگاہ ہے جس کے ذریعے سارہ سال تجارت ہوتی رہتی ہے کراچی اہم بندرگاہ اسے فوجی اڈے کی حصیت حاصل ہے یہاں سے بہت آسانی ام مالک طرح ممکن ہے اس طرح کی نظریات کی گلغار کو رکھنے کے لئے پاکستان کو اہم اڈے کی حصیت حاصل ہے 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکے کے جواب میں ایٹمی تقبیر کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے